رپی ایس ایس ای جی ڈی کے لائیو ٹیسٹ میں آپ کا سواگت ہے دوستو لائیو ٹیسٹ نمبر ہمارا چھبیس وہ ہے آج ہم کرنٹ افیرز کے بھی کیوشن لے کر آئے ہیں کیونکہ کل کافی ساری سٹوڈینٹوں کی مانگ تھے کہ آپ کرنٹ افیرز کے کیوشن نہیں لے کر آئے ہیں تو آج ہم لگ بگ دس کیوشن کرنٹ افیرز کے سامل کیے ہیں لگ بگ یہ کرنٹ افیرز ایک یا ڈیڈ میں نہیں پیچھے کی ہے ٹھیک ہے زیادہ پرانی کرنٹ افیرز نہیں لے جا رہی ہے تو دوستو آج کے لائیو ٹیسٹ میں آپ سبھی کا سواگت ہے جو سٹوڈینٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے دوستوں سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے ٹھیک ہے دوستو لائیو ٹیسٹ کی شروعات کرتے ہیں تو دوستو آج کا ہمارا پہلا کیوشن ہے وہ کرنٹ جی کے کا جونیر سلطان جوہر کپ ہوکی دو جارہ اٹھارہ کو کس ٹیم نے جیتا اے گریٹ برٹین بی آسٹریلیا سی جاپان ڈی نیو جیلینڈ تو دوستو اس کیوشن کا جواب دیجئے اور آواز صحیح آ رہی ہے کیا بتائے پلیج کمنٹ کر کے آواز بغیرہ صحیح آ رہی ہے کیا دوستو جونیر سلطان جوہر کپ ہوکی دو جارہ اٹھارہ کو کس ٹیم نے جیتا اے گریٹ برٹین بی آسٹریلیا سی جاپان ڈی نیو جیلینڈ تو دوستو آج کافی کیوشن ہم کرنٹ افیرز کے لے کر رہے ہیں کیونکہ کل کافی سٹوڈینٹوں نے گزارش کی تھی کہ آپ کرنٹ افیرز کے کیوشن نہیں لے کر رہے تھے تو اس کیوشن کا جواب دیجئے کافی سٹوڈینٹ اچھا جواب دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ویری گوڈ ویری گوڈ سبھی جواب دیجئے جن کو نئی بھی آتا وہ بھی جواب دیجئے پھر تو آپ کو پتہ جلے گا کہ آپ کو ایک کیوشن آتا تھا یا نہیں اور نہیں آتا تو آئیے یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں اس کو تو دوستو اس کا جواب ہوگا اے گریٹ بیٹن جو جونیر سلطان جوہر کب 2018 ہو کی کا اس کو گریٹ بیٹن نے جیتا ہے اس بار ٹھیک ہے اگلا کیوشن ہے بھارت کے انتردیشی جل مارگ پرادی کرن نے دیش کے کس راجے میں رو رو سیوہ کو لونچ کیا ہے ٹھیک ہے دوستو اے راجستان بی اتر پردیش سی اصم ڈی ناغلینڈ تو کیوشن دیجئے آپ کا اس کا جواب دیجئے ویری گوڈ کوشش کیجئے اے راجستان بی اتر پردیش سی اصم ڈی ناغلینڈ ویری گوڈ کافی سٹوڈینٹ اچھا جواب دے رہے ہیں ویری گوڈ تو دوستو اس کیوشن کا جواب ہوگا سی اصم ٹھیک ہے دوستو کافی سٹوڈینٹ اچھا جواب دیا اگلا کیوشن ہے ہمارا حالی میں راجے کے کاراگار بھی بھاگنے سمارٹ ویڈیو کولنگ سویدہ شروع کی ہے اے مہاراشتر بی مدی پردیش سی راجستان ڈی اتر پردیش جلدی سے کمنٹ کیجئے اس کا جواب ویری گوڈ کوشش کیجئے حالی میں راجے کے کاراگار بھی بھاگنے سمارٹ ویڈیو کولنگ سویدہ شروع کی ہے کس راجے کے کاراگار بھی بھاگنے شروع کی ہے مہاراشتر مدی پردیش راجستان یا اتر پردیش ویری گوڈ اچھے جواب آ رہے ہیں کافی اچھے کیونکہ دوستو کرنٹ کرنٹ فیس کے کسن ہے تو آپ کو اگر نہیں بھی آئے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کوشش کیجئے جواب دینے گی تو دوستو اس کا جواب ہوگا اے مہاراشتر ٹھیک ہے دوستو اگلا کیوسن ہے حال ہی میں کس راجے سرکار نے آتنکوادی آتنکواد ویرودی بل قوچ کی استعاپنا کرنے کا ننے لیا ہے اے راجستان بی چھتیسگڑ سی مدی پردیش ڈی ہریانہ سبھی کا نام سبھی کا لاشٹ ملوں گا جب ٹیسٹ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے بیچ میں نام لینے سے باقی سٹوڈنٹ ڈسٹ اپ ہو جائیں گی تو دوستو اس کا جواب دیجئے اے راجستان بی چھتیسگڑ سی مدی پردیش ڈی ہریانہ ویری گوڈ ویری گوڈ کافی سٹوڈنٹ اچھا جواب دے رہے ہیں تو دوستو اس کا آنسر ہوگا ڈی ہریانہ کافی سٹوڈنٹ نے اچھا جواب دیا جو آتنکواد ویرودی بل قوچ کی استعاپنا ہریانہ راجے میں کرنے کی گوشنا کی سہر میں کیا گیا ہے اے گوواتی بی جیپور سی احمداباد ڈی ناغپور کیوسن کا جواب دیجئے ویری گوڈ کافی سٹوڈنٹ اچھا جواب دے رہے ہیں آپ کپینٹ کرنے سے پہلے کیوسن کے نمبر لگائے جیسے ہی کیوسن پانچ کا ہے تو پانچ پھر بعد میں آپ اس کا اتر دیجئے ویری گوڈ سنسدیا سمیلن راشتر منڈل دیشوں کا سنسدیا سمیلن حالی میں بھارت کے کس سہر میں ایجت کیا گیا گوواتی جیپور احمداباد یا ناغپور ویری گوڈ کافی سٹوڈنٹ اچھا جواب دے رہے ہیں تو دوستو اس کا جواب ہوگا اے گوواتی گوواتی کے اندر سنسدیا سمیلن کا ایجن کیا گیا اگلا کیوسن ہے حالی میں کون سا راجے درگٹنا میں سہائتہ کرنے والے لوگوں کو کانونی سرکشہ پردان کرنے والا پہلا راجے بنا یعنی جو درگٹنا ہو جاتی ہے اس میں جو لوگ سہائتہ کرتے ہیں ان کو کانونی سرکشہ پردان کرنے والا پہلا راجے بنا ہے اے راجستان بی حریانہ سی اتر پردیس ڈی کرنا ٹک تو اس کا جواب دیجئے ویری گوڈ ویری گوڈ فیشٹ لائیو ٹیسٹ آپ کا کوئی دیکھت نہیں ہے یہاں پر روز سڑھے چار بجے لائیو ٹیسٹ چلتا ہے ٹھیک ہے ویری گوڈ سر گوڈ یوننگ گوڈ یوننگ تو دوستو حال ہی میں کون سا راجے درگٹنا میں سہائتہ کرنے والے لوگوں کو کانونی سرکشہ پردان کرنے والا پہلا راجے بنا یہ کرنٹ افیرس کا کافی مہتو پونے ایمپورٹنٹ کیوشن ہے ویری گوڈ تو اس کا جواب ہوگا دوستو بی کرنٹک دھیان میں رکھنا کرنٹک راجے نے یہ گوشنہ کی ہے ٹھیک ہے دوستو اگلہ کیوشن ہوگا حال ہی میں سہیوکت راشتر کا سروچے پریعاورن سممان چیمپیانس اوف دا ارث دو جار اٹھارہ کسی نے جیتا اے نریندر موڈی بی سی جیمپنگ سی عمران خان ڈ بلادیمیر پوتین تو دوستو جو سہیوکت راشتر سنگ کا جو پریعاورن کا سروچے سممان ہے سممان چیمپیان اوف دا ارث دو جار اٹھارہ کسی نے جیتا یہ کیوشن آگے کی ایکجاموں میں بہت ہی موسٹ ایمپورٹینٹ ثابت ہونے والا ہے تو اس کیوشن کا جباب سبھی سٹوڈینٹ دیں گے جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں سبھی سے میں نیوے دن کروں گا سبھی سٹوڈینٹ اس کیوشن کا جواب دیجئے سبھی سٹوڈینٹ اچھا جواب دے رہے ہیں اور جنہی سٹوڈینٹ ہوئے تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو لائک ضرور کر دیجئے سبھی سٹوڈینٹ دیجئے اس کا جواب میں آپ کو تھوڑا ٹائم دیتا ہوں اس کیوشن میں سبھی سوچئے اور اس کیوشن کا صحیح جواب دینے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ کیوشن بہت ہی میں تو پر سبھی تونے والا ہے ویڈیوڈ تو دوستو اس کیوشن کا جواب لگ بگ سبھی سٹوڈینٹوں نے اچھا دیا ہے اس کا جواب ہوگا اے نریندر موڈی ٹھیک ہے دوستو حال ہی میں جو ہمارے پردان منتر نریندر موڈی ہیں ان کو ملا ہے چیمپین ارث اوف دا آوارڈ دوزار اٹھارہ اگلا کیوشن ہے حال ہی میں کس دیش نے دوزار بیس میں منگل عبیان ہوپ کی گوشنہ کی ہے حال ہی میں کس دیش نے دوزار بیس میں منگل عبیان ہوپ کی گوشنہ کی ہے اے سمیونکت عرب امیرات بی پاکستان سی چین بی نیپال ویڈیوڈ کوشش کیجئے اس کیوشن کا جواب دینے گی ویڈیوڈ یہ کیوشن بھی کافی اچھا ہے کافی اٹھوڈینٹ بول رہی تھے کل کی سر آپ کرنٹ افیرس نہیں لے کرائے تو آج ہم لگ بگ دس کیوشن پہلے دس کیوشن کرنٹ افیرس کے لئے کرائے ہیں یہ کیوشن آپ کو ہارڈ بھی لگے تو آپ کو کوئی دکت ہونے والی بات نہیں ہے کہ کرنٹ افیرس کا ایسا ہی معاملہ ہے اگر آپ کا پڑھا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ کا صحیح نہیں ہوگا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ ایسے مت سمجھنا کہ میری تیاری کم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کوشش کیجئے سبھی سٹوڈنٹ جواب دینے کی اور جنہوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو لائک ضرور کر دیجئے ویری گوڈ تو دوستو اس کا جواب ہوگا ای سیوکت عرب امیرات ٹھیک ہے اگلا کیوشن ہے انتراشتی ویمانن سمیلن 2018 کا آئیوجن کس سہر میں کیا گیا اے جائپور بی احمد آباد سی چینئی ڈی نئی دلی انتراشتی ویمانن سمیلن 2018 کا آئیوجن کس سہر میں کیا گیا جائپور احمد آباد چینئی نئی دلی کوشش کیجئے اس کوئی سٹوڈنٹ اچھا جواب دے رہے ہیں ویری گوڈ اور جنہوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو لائک ضرور کر دیجئے ویری گوڈ دوستو اس کوئی سٹوڈنٹ اس کوئی سٹوڈنٹ اس کوئی سٹوڈنٹ نئی دلی ٹھیک ہے دوستو اگلا کیوشن ہے حال ہی میں بھارت کے چھیناریس وی مکھے نائدیس کے روپ میں کس نے سپتلی ہے اے رنجن گنگوئی بی دیپک مصرا سی جے ایس کھیر ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو اس کوئی سٹوڈنٹ کا جواب سبی کو دینا ہوگا ٹھیک ہے ایک بھی سٹوڈنٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس کوئی سٹوڈنٹ کا جواب گلت دے گا سبی کو اس کوئی سٹوڈنٹ کا جواب دینا ہوگا وہ بھی صحیح دینا ہوگا کیونکہ یہ سٹوڈنٹ بہت ہی میں تو پنہ رہا آپ سبی کو پتا ہونا چاہیے یہ زیادہ نورمل سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک دم کرنٹ افیرس کا سٹوڈنٹ ہے ویری گوڈ لگ بھگ سبی سٹوڈنٹ اس کا اچھا جواب دی رہے ہیں کچھ سٹوڈنٹ گلت بھی دینے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے ان کو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا تو دوستو اس کوئی سٹوڈنٹ کا جواب ہوگا اے رنجن گگوئی جسٹس رنجن گگوئی ہیں وہ بھارت کے چھانیس پر مکھے نیدیس کے روپ میں سپتلی ہے کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اگلا کوئی سٹوڈنٹ ہے دوستو لوگ تنتر کا کاری سنچالن کس کے ابحاؤ میں اے سمبو ہے جو لوگ تنتر ہے اس کا کاری سنچالن کس کے ابحاؤ میں اے سمبو ہے اے یوجنا کے بی نوکرسائی کے سی راج نیتیگ دل کے دی پنچائیت راج کے جو لوگ تنتر کا کاری سنچالن کس کے ابحاؤ میں اے سمبو ہے یعنی ان میں سے کونسی چیز نہیں ہوگی ویری گوڈ کوشش کیجئے جواب دینے کی ویری گوڈ کافی سٹوڈنٹ اچھا جواب دی رہے اس کا بھی بہت اچھا کیوشن ہے سوڈان کے درشتی سے ویری گوڈ تو دوستو اس کا آنسر ہوگا سی راج نیتیگ دل کیونکہ دوستو راج نیتیگ دل نہیں ہوں گے تو لوگ تنتر کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے اگلا کیوشن ہے بھارت میں مسلم لیگ کی اسطاپنا کب ہوئی اے 1905 بی 1903 سی 1919 بھارت میں مسلم لیگ کی اسطاپنا کب ہوئی یہ بھی کافی اچھا کیوشن ہے کافی اگزامن پوچھا جا چکا ہے کافی بار آ بھی چکا ہے اسی سی کے بھی اور ریلوے میں بھی مسلم لیگ کی اسطاپنا کب ہوئی ویری گوڈ کافی سٹوڈنٹ اچھا جواب دے رہے ہیں اور جو جواب نہیں دے رہے ہیں اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو میں ان سے نیویدن کروں گا کہ وہ جواب آپ ہوئی تھی 1906 اس کا آنسور ہوگا ڈی جنہوں نے ڈی آنسور دیا ہے اس کا رائٹ ہے بلکل اگلا کیوشن ہے سویدھان سنسودن کتنے پرکار سے کیا جا سکتا ہے اے دو بی تین سی چار ڈی پانچ یعنی سویدھان سنسودن ہے وہ کتنے پرکار سے کیا جا سکتا ہے دو پرکار سے یا تین پرکار سے یا چار پرکار سے یا پانچ پرکار سے آپ کو بتانا ہوگا very good اچھا جواب دے ہیں کچھ شڑیٹ very good very good تو سویدھان سنسودن کتنے پرکار سے کیا جا سکتا ہے کافی شڑیٹ اچھا جواب دے رہے ہیں لگ بگ سبھی شڑیٹ اسکسن کا اچھا جواب دے رہے ہیں very good تو دوستو سویدھان سنسودن ہے وہ تین پرکار سے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو سبھی سٹوڈینٹوں کا اچھا جوابہ ہے ایک دو سٹوڈینٹ ہے جن کا جواب نہیں آیا ہے تو وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دیان رکھنے والی بات ہے کہ سویدان سنسودن تین پرکار سے کیا جا سکتا ہے یہ کیسے آگے بھی پوچھا جا سکتا ہے سر آج لیٹ ہو گیا کوئی دکت نہیں ہے لیٹ ہو گئے تو کل سے ٹائم پر آنا اگلا کیسے نے چودہ کا سویدان کے کس سنسودن دوارہ متدان کی آئیو اکیس ورس سے گھٹا کر اٹھارہ ورس کی گئی اے اکسٹوہ بی ترے سٹوہ سی سیٹوہ ڈی چونسٹوہ یعنی جو سویدان کس سویدان سنسودن کے دوارہ متدان کی آئیو پہلے اکیس ورس تھی پھر گھٹا کر اسے اٹھارہ ورس کی گئی وہ کون سے سویدان سنسودن کے دوارہ کی گئی اس کا جواب دیجئے آپ ویری گوڈ کافی سٹوڈینٹ اچھا جواب دے رہے ویری گوڈ دیجئے کوشش کیجئے سب ہی سٹوڈینٹ دیجئے اس کوشن کا جواب یہ بھی کافی اچھا کوشن ہے ویری گوڈ متدان کی آئیو اکیس ورس سے گھٹا کر اٹھارہ ورس کی گئی کون سے سویدان سنسودن کے دوارہ ویری گوڈ تو دوستو اس کا آنسور ہوگا اے اکسٹوہ سویدان سنسودن ٹھیک ہے کافی سٹوڈینٹوں نے اچھا جواب دیا کافی اکسٹو بتانے ہیں بیری گوڈ اکسٹو سہید جنہوں نے اکسٹوہ سویدان سنسودن نے بتایا اس کا ایک کیسن رائٹ ہے اگلا کیسن آتا ہے بلوانت رائے سمیتی پرتیویدن کی انسار میتو پون سنسودن ہے اے گرام پنچائت بی جلہ پریشد سی پنچائت سمیتی دی سہکاری سمیتی یعنی جو بلوانت رائے سمیتی تھی اس کی پرتیویدن کی انسار میتو پون سنسودن میں سے کون سی ہے گرام پنچائت ہے جلہ پریشد یا پنچائت سمیتی یعنی جو بلوانت رائے سمیتی پرتیویدن کے انسار جواب دینے کوشش کیجئے دوستو اس کیسن کا جواب ہوگا سی پنچائت سمیتی خافی سٹڈین درن آچھا جواب دیا very good اگلا کیوسن ہے سوڑا کا کالوری میٹر سے کیا مح Bah جاتا ہے کالوری میٹر سے کیا مح Bah جاتا ہے اے تاپمان بی اثمہ کی ماترہ سی عوصوشن ڈی رنگ کالوری میٹر سے ان میں سے کیا مح Bah جاتا ہے تاپمان یا عثمہ کی ماترہ یا عوصوشن یا رنگ جواب دینے کوشش کیجئے جنہیں سٹوڈینٹوں نے ویڈیو کا ابھی تک لائک نہیں کیا دوستو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کر دینا تاکہ انہیں بھی پتا چلسکے کہ یہاں پر روز سڑھے چار بجی لائیو ٹیسٹ چلتا ہے ٹھیک ہے ویری گوڈ ویری گوڈ اچھا جواب آ رہے ہیں تو دوستو اس کوشن کا جواب ہوگا بی اسما کی ماترہ جنہیں سٹوڈینٹوں نے اس کہنا کشön کا جواب بھی دیا ہے وہ بلکوڈ رائٹ ہے بھی کلوری میٹر سے اسما کی ماترہ آ پی جاتی ہے اگلا کیوشن ہے سترا کا سنسار میں سچائی کیا سربادیک عپیوج کیس فصل کی کرسی میں ہوتا ہے سنچار میں سنسار میںorrmoshang settled کا سربادیک اپیو کس فصل کی کرسی میں ہوتا ہے دھان کیہوں کا پاس یا چھائی ٹھیک ہے یعن death iik سچائی میں سربادیک پانی کا آپ یوگ ہوتا ہے انہیں سب سے زیادہ سچا آئیت کس فصل کے لیے ہوتی ہے دھان کے لیے ہوتی ہے یا گیہوں کے لیے یا کپاس یا چائے ٹھیک ہے دوستو ویری گوڑ کافی سٹوڈنٹ اچھا جواب درہے کپی بتارہے ہیں کچھ سی بتارہے ہیں ویری گوڑ زیادہ ا اور سی بتارہے ہیں دی بتارہے ہاں کافی سٹوڈنٹ ویری گوڑ ویری گوڑ کوشس کیجئے سب ہی سٹوڈنٹ جواب دینے کی تو دوستو اس کیوشن کا جواب ہوگا بی جینلی سٹوڈنٹوں نے بی جواب دیا وہ بالکل رائٹ ہے گے ہوں دوستو سنسار میں سچائے کا سوادی کو پیوگ گے ہوں کی فصل کے لیے ہوتا ہے گے ہوں ٹھیک ہے دوستو اگلا جواب ہے اگلا کیوشن ہے اٹھارہ کا نمیلی ختمے سے کس فصل کو جل بھراؤ کی آو سکتا ہوتی ہے یعنی کون سی فصل کو جل بھراؤ کی آو سکتا ہوتی ہے اے چاول بی چائے سی گنہ ڈی گے ہوں یعنی دوستو ویری گوڈ کافی سٹوڈنٹ اچھا جواب دے رہے ہیں جل بھراؤ کی آو سکتا کون سی فصل کو ہوتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے آج پڑوس اگر یہ فصل آپ کے چھتر میں ہوتی ہے تو جل بھراؤ کی آو سکتا ہے ان میں سے کون سی فصل کے لیے ہوتی ہے چاول کے لیے ہوتی ہے یا چاہ یا گنہ یا گی ہوں ویری گوڈ ویری گوڈ کافی سٹوڈنٹ اچھا جواب دے رہے ہیں ویری گوڈ سبھی سٹوڈنٹوں لگ بھائیس کا جواب اچھا دیا ہے کچھ سٹوڈنٹ بھی بول رہے ہیں لیکن میں بتا دوں اس قیسن کا جواب ہوگا دوستو اے چاول کے لیے جو پہلے کھیت تیار کے جاتے ہیں ان میں پانی بھرا جاتا ہے آپ کو سبھی کو پتا ہے اور اس میں پھر چاول کی پودھ لگائی جاتے ہیں جو سٹوڈنٹ پنجاب ادھر پسچی منگال بیہار سے ہوں گے ان کو تو سبھی کو پتا ہوگا جو راجستان والے ہیں ان کو نہیں پتا تھوڑا ٹھیک ہے تو دوستو اگلا کیوشن ہے انیس کا رب بڑ کس جلوائیو کا پودھا ہے رب بڑ کس جلوائیو کا پودھا ہے بو مدرے کے بی مانسونی سی بو مدے ساگریے دی پسچمی ایوروپیت تلے تو دیجئے اس کا جباب رب بڑ کس جلوائیو کا پودھا ہے اے بو مدے ریکھے بی مانسونی سی بو مدے ساگریے دی پسچمی ایوروپیت تلے ویری گوڑ کافی سٹوڈنٹا سب جواب دے رہے ہیں ویری گوڑ جواب دینے کوشش کیجئے جو سٹوڈنٹ اور جو سٹوڈنٹ ابھی جوڑے ان سے نیوی دینے کی ویڈیو کو دوستو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستو شیئر کر دیجئے تاکہ انہیں بھی پتا چل سکے کہ سڑھے چار بجی آپ پر روز لائیو ٹیسٹ چلتا ہے کرنٹ افیرز جس میں سامانے گیان کے بھی کسن ہوتے ہیں سبھی پر غیر کسن ہوتے ہیں جو آج کلائے ایگزاموں میں پوچھے جاتے ہیں تو ویری گوڑ کافی سٹوڈنٹ اس کسن کا جواب اچھا دے رہے ہیں تو دوستو اس کسن کا جواب ہوگا اے ربڑ ہے وہ بھومدے ساگری جلوائیو کا پودہ ہے جنہیں سٹوڈنٹوں نے انیس کے کسن کا اے جواب دیا وہ بالکل رائٹ ہے اور جنہوں نے اے نہیں دیا انہیں دھیان رکھنا ہے کہ آگے اس کسن کا جواب دیں تو آپ کو بھومدے ریکھے دھیان میں رکھنا ہے اگلا کسن ہے جو بیس کا کسن ہے دوستو سمنٹ اتپادن میں بھارت کا وشو میں کون سا استان ہے دوستو یہ کسن پہلے بھی آن سے دو تین دن پہلے بھی لائف ٹیسٹ میں آ چکا ہے تو آپ کو اس کسن کا جواب بالکل رائٹ دینا ہے سمنٹ اتپادن میں بھارت کا وشو میں کون سا استان ہے اے پہلا بی دوسرا سی تیسرا ڈی چوتھا ٹھیک ہے دوستو سمنٹ اتپادن میں بھارت کا کون سا استان ہے ویری گوڈ وشو میں کون سا استان ہے سیمنٹ اتپادن بھارت کا سب ہی سٹوڈنٹ اس کا جواب دیجئے سر میرا نام راجو لال راجو لالکہ ویری گوڈ ویری گوڈ کافی سٹوڈنٹ اچھا جواب دے رہے ہیں تو دوستو سیمنٹ اتپادن بھارت کا کون سا استان ہے کافی سٹوڈنٹ نے اچھا جواب دیا اس کا لیکن کچھ سٹوڈنٹ گلتی بھی اتار ہیں ان کو کوئی دکت نہیں ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کا جواب ہوگا بی دوسرا کچھ سٹوڈنٹ اس کا سی بول رہے تھے تیسرا لیکن دوستو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس کا جواب آئے گا بی دوسرا ٹھیک ہے دوستو اب آپ بتا سکتے ہیں آپ نے کمنٹ کر کے کہ آپ نے ان بیس کیوسنوں میں کیونکہ دوستو آج آپ کو پتا ہے بیس میں سروات کے جو دس کیوسن تھے وہ کرنٹ افیرس کے لئے گئے تھے اور وہ بھی بالکل نئی کرنٹ افیرس یعنی پیچھے کی لگ بگ ایک مہنے کی کرنٹ افیرس لئے گئی تھی تو آپ کو آج بتانا ہے کہ بیس میں سے آپ کے کتنے کیوسن سائی ہوئے ٹھیک ہے آج اگر آپ کے دس سے اوپر کیوسن سائی ہوگئے تو آپ کی تحاری بہت ہی اچھی ہے اور پندرہ سے اوپر ہوگئے وہ سٹوڈنٹ تو بالکل ایکسیلینٹ ہے ٹھیک ہے دوستو تیرہ انیس سات سر دس لیٹ آیا تھا کوئی دکت نہیں کل آپ کو سڑی چیار بجی آنا ہے جو سٹوڈنٹ لیٹ آرہے ہم ان کو بار بار بولتا ہوں کہ لیٹ آنے سے آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے ہمارا کچھ نہیں ہوتا ہے اگر جو سٹوڈنٹ لیٹ آئے ہم ان سے نیویدن کروں گا کہ چینل کے اوپر یہ ویڈیو رہے گا بعد میں پہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کیسیوں کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں لیکن جو سٹوڈنٹ لیٹ آتے ہیں ان سے نیویدن کروں گا کہ آپ روز سڑے چیارب جن لائیو آجائے کرو ٹھیک ہے دوستو کیونکہ آپ کا ہی نقصانوں کا بعد میں آو گے آپ دس کیسے نکل جائیں گے تو پھر آپ دوڑ سے پیچھے ہو جاؤ گے ویری گوڈ سترہ نو بیس سترہ سہی ہیں ویری گوڈ آپ کے اگر سترہ سہی ہیں اگر آپ سچ بول رہے ہو تو بلکل آپ کی تیاری ایکسلینٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کرنٹ افیرس کے دس کیسے جو سروعات کے ہیں وہ کافی سرحل کیسے نہیں تھے آج بلکل ٹھیک ہے ویری گوڈ سترہ ویری گوڈ بیس میں سے بیس کرنٹ کریکٹ ویری گوڈ اگر آپ کے بیس میں سے بیس کریکٹ ہے تو میں سبی سٹوڈنٹوں سے نیوے دن کروں گا کہ جو اپنے استان پر بیٹھا ہے اس سٹوڈنٹ کے لئے تعلیہ بجائی جائے ویری گوڈ اگر بیس میں سے بیس سہی ہیں آج آپ کے اگر آپ جھوٹ بول رہے ہو تو یہ آپ کے اوپری وشواس ہے پھر آپ اپنے آپ سے دوکھا کر رہے ہو ویری گوڈ سر میرے چار سہی ہوئے ہیں کوئی دکھت نہیں اگر آپ کے چار سہی ہوئے ہیں تو بھی کوئی دکھت نہیں کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کرنٹ افیرس کے کیسے سامل کیے گئے تھے سر آپ کرنٹ افیرس کی اور روز ہم کوشش کریں گے کہ لگ بگ پچاس پرسینٹ لگ بگ بیس میں سے دس کیسے کرنٹ افیرس کے لئے کر آئے ہیں اور باقی کے کیسے ہو جائیں گے سویدان سے جنرل سائنس سے اشتری سے پولٹیکل وغیرہ سے سب ہی کیسے ہو جائیں گے بیس میں سے بیس میرے سہی ہیں پردیف سنگھ ویری گوڈ اگر آپ کے بیس میں سے بیس سہی ہیں تو ویری گوڈ بیس میں سے اٹھارہ بیس میں سے اٹھارہ ہیں تو بھی بلکل رائٹ آپ کے سترہ ہیں تو بھی صحیح ہے سترہ صحیح ہیں سر میرے ویری گوڈ آپ کے بلکل صحیح ہے دس میں سے سات صحیح ہیں تو بھی کوئی دکت نہیں دس میں سے اگر آپ کے سات صحیح ہیں تو بھی کوئی دکت نہیں اگر آپ لیٹ آئے تمہیں آپ سنیوں دن کو روائے کل آپ صحیح ٹائم پر سڑے چار بزل لائے واضح کرو ٹھیک ہے سر ایوری ڈی دس کیسن کرنٹ افیرس آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ سروات کے جو دس کیسن ہے وہ کرنٹ افیرس کے کریں یا بعد کے دس کیسن کیونکہ کچھ سٹوڈینٹ لیٹ جڑتے ہیں تو ان کا تھوڑا آج نقصان ہو گیا تو ہم یہ سوچیں گے کل جو بعد کے دس کیسن ہے وہ کرنٹ افیرس کے کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہاں سروات کے کیسن ہے وہ ہم جنرل سائنس سویدان وغیرہ سے لے لیں گے جو لاشٹ کے کیسن ہے وہ دس کیسن ہم کرنٹ افیرس کے لیں گے روز اور وہ کرنٹ افیرس ہوگی بلکل ایک یا ڈیڑھ میں نے کی پیچھے کی زیادہ پیچھے نہیں لیں گے ایک ڈیڑھ سال کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے لگ بگ نئی کرنٹ افیرس آ رہی ہے very good صحیح جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ہماری کوئی دکت نہیں جو اسٹوڈینٹ بیس میں سے بیس بتا رہا ہے اور وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو ہمارا کچھ نہیں جائے گا اسی کا جائے گا کچھ جائے گا تو ہمارا یہاں پر کچھ نہیں جائے گا ہم نے جو اسٹوڈینٹ جتنی تیاریخ کی ہے وہ ہی اس کے ایک جام میں کام آئے گی یہاں جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے سر ٹائم پہ انتاریس منٹ کر دیا سمجھ میں نہیں آرہ بھائی آپ کا کسن سر میرا بھی نام لینا پی ایس ویری گوڈ رویکانت بھار دواز سر ہمارا نام کیوں نہیں لی رہے بھائی سبھی کا نام لے رہا ہوں میں دیکھو یہاں پر کافی سٹوڈینٹ میں دیکھ رہے ہیں لائے ہو تو سبھی کا نام لینا کافی ایمپوسیبل آپ بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے سر جھوٹ بول رہا ہے آپ کو دوکھا دے رہا ہے ہمارے کو کچھ دوکھا نہیں دے رہا جو اسٹوڈینٹ بیس میں سے بیس بتا رہا ہے میں ان اس کو نیوی دن کرتا ہوں کوئی دیکھت نہیں سبھی سٹوڈینٹ بتائیں کمنٹ کر کے آپ کے کتنی کسٹوڈینٹ سائی ہوئے اور کل سے آپ جو سٹوڈینٹ آج لیٹ آئے مند سے نیوی دن کرتا ہوں کل سے سڑھے چیارب جی لائیو ٹیسٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس میں دس کسٹوڈ ہوں گے روز کرنٹ افیرس کے اور وہ کرنٹ افیرس ہوگی جو لگ بگ آپ کے نئی سنیئے ہوگی اب تک ٹھیک ہے یہی کیوشن ہم کوشش کرتے ہیں بلکل سرال کیوشن نہیں لائیں گے کرنٹ افیرس میں بھی وہی کیوشن لائیں گے جو ایکزام کی درستی سے بہت ہی مہتر پور امپورٹینٹ ہوگی ٹھیک ہے دوستو چاہیے وہ ارپی اپ ہو ایسے سی جی ڈی ہو چاہیے ریلوی ڈی گروپ ہو کوئی بھی ایکزام ہو چاہیے کوئی پولیس کی ایکزام ہو یا ڈیفینس کی ایکزام ہو کوئی بھی ایکزام ہو سبھی میں جائے مہتادی سر ویری گوڈ آٹھ سہی ہے بلکل سہی ہے اگر آپ کے آٹھ کیوشن سہی ہے تو ٹھیک ہے دوستو تو کل پھر ملیں گے آپ کو اور جو سٹوڈنٹ آز لیٹ ہے ان سے نیو ایدن کرتا ہوں کہ کل سڑی چیاربزی آپ کو لائیو آنا ہے پھر بعد میں آپ یہ کمنٹ کر کے بولتے ہو کہ سر میرے دس میں سے سات سہی پانچ میں سے دو سہی تو دوستو تو اس پرکار سے آپ کی جانچ نہیں ہو پائے گی آپ روز سڑی چیاربزی لائیو ٹیسٹ دیا کرو سبھی کیوشن اگر آپ بیس کے بیس کیوشنوں کے جواب داؤ گے تو بھی پتا چلے گا کہ آپ نے دس سے اوپر کیے یا پندرہ کا جواب دیا یا بیس میں سے بیس کا جواب دیا کچھ سٹوڈنٹ آز کمنٹ کر کے بولے ایک یا دو سٹوڈنٹ آن میں جو بول رہے ہیں کہ بیس میں سے بیس کیوشن سہی ہیں تو ان کو بہت 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 آئی ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو بتا دیجئے کہ اسٹیڈی جو بلائن کے اوپر روز سڑے چیاربزی لائیو ٹیسٹ آتا ہے جس میں کرنٹ فیرس کے اور کافی اچھے کیوشن پوچھے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ہمارے ہاتھ ساتھ سامل ہو سکے اٹھارہ کیوشن ویڈیوڈ اگر آپ کے اٹھارہ کیوشن سہیں تو بھی آپ بلکل آپ کی ایکسلینٹ تیاری ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو کل پھر ملیں گے تب تک کے لئے جائے ہند جائے بارد دھنیواد